اس پورے چیز میں مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید بہت ساری حکومتیں ہیں بہت سارے اناثر اس بات پہ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے چند مسائل ہیں چند مسائل ایسے ہیں جن سے جو نہ میرے ہاتھ میں ہیں نہ آپ کے ہاتھ میں ہیں ڈراؤٹ ایک ایسی سیچویشن ہے جس پہ کنٹرول پورے پاکستان کے ایشو ہے یس ذمہ داری ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بھی نہیں کہہ رہے کہ ڈراؤٹ کو حکومت کنٹرول کرے نہ کرے لیکن سیریسنس یس بالکل سیریسنس ہر ڈپارٹمنٹ میں ہونی چاہیے ہر میکمے میں ہونی چاہیے خاص کے ڈراؤٹ کے حوالے سے ہم نے بنایا ہے بلوشتان کا جو سب سے امپورٹنٹ ہے ایک وارٹر ٹاسک فورس بنایا ہے اس وارٹر ٹاسک فورس میں ہم نے صرف اس یہ لوگ نہیں رکھے کہ ہم نے خانہ پوری کرنی ہے ہم نے پرائیوٹ سیکٹر اس میں جو ایکسپورٹیز ہیں بلوشتان کے یونیورسٹیز کے جو خاص کر پی ایج ڈیز ہیں ان کو بھی ہم نے اس میں ممبر بنایا ہے جو ان ساری سیچویشنز کو ہم دیکھیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کیا طریقے کار ہے بلوشتان کے آنے والے ٹائم میں اگر یہ بارشوں کا یہ سلسلہ رہا کیا ترتیب ہوگی اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں یہ سیپیک کے اندر جس میں بات کر رہا تھا کہ کوئی سکیم ہماری کوئی سکیم ہماری منظور نہیں ہے سوائے ان دو سکیموں کے اور آنے والے ٹائم میں کبھی آسرہ ہوتا تھا کہ جی جوب ڈی آئے خان کا اور جوب ڈی آئے خان کا بھی جو میں نے تفصیل دیکھی تو اس پہ پتا چلا کہ صرف بلوشتان کے ستر کلومیٹر اپروو ہے جس پہ ماضی میں اتنا بڑا وابیلہ ہوا ہے تو یہ طریقے کار ہم نے نہیں کہ یہ ماضی کی حکومتوں نے کی کچھ ان کی طرف بھی اشارہ کیا جائے کچھ ان سے بھی پوچھا جائے جو اس اسمبلی کا حصہ رہے کہ انہوں نے کیا کیا ٹھیک ہے یہ بات صرف کہنے تک کاثر نہیں ہو سکتا کہ جی انہوں نے خراب کیا تو آج وہ اسمبلی میں نہیں ہیں اس بات پہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی جس جس نے اپنی کوتائیاں کی ہیں وہ اپنا جواب دے بھی انشاءاللہ ہوں گے اور اگر اس حکومت یہ رہی تو یہ حکومت اعتصاب کا بھی انشاءاللہ کام کرے گی اور اعتصاب پھر ہر لحاظ سے انشاءاللہ ہوں گے میں اس بات پہ دیکھیں کچھ مسائل سیاسی ضرور ہیں جن کی اوپر شاید اپوزیشن یا ہمارے کچھ دوست چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ایک اپنا ایک سٹانس جو ہے اس حوالے سے کوئی چیزیں سٹرونگلی لے یا نہ لے ہم اپنی سیاسی سٹانس کو بھی سمجھتے ہیں اپنی قانونی ایک جورسڈکشن کو بھی سمجھتے ہیں ہم اپنی ایک گورنمنٹ کی ذمہ داریاں کو بھی سمجھتے ہیں اسی لئے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں اگر ہم ایک رسپونسبل گورنمنٹ نہ ہوتے تو یہ جو سارے چیزیں جو جن کا میں نے تقریباً صرف چالیس فیصد یا تیس فیصد پڑھ کے تھوڑا سنایا ہے تو یہ کوئی سنسبل یا ذمہ دار گورنمنٹ پر یہ کام نہیں کر دی وہ گورنمنٹیں بھی ہم نے ماضی میں دیکھی ہیں جنہوں نے آٹھ آٹھ وہینے کیابنٹ بھی نہیں کیے جنہوں نے پانچ سال کے عرصے میں شاید بیس سے پچیس لیجسلیشنز بھی نہیں کیے جنہوں نے نہ بلوشتان کی زمین کا سوچا نہ اس کے وسائل کا سوچا نہ قانونی ایک عورت کے حق کا سوچا نہ مائنس کے حوالے سے سوچا نہ ہیلت امرجنسی کا سوچا نہ ایجوگیشن ریفارم کا سوچا نہ انڈاؤومنٹ فنڈز کا سوچا نہ ہی سترہ بہت بینیفولین فنڈز کا سوچا نہ ہی اپنے پنشن بلز کے حوالے سے سوچا نہ فائننشل چیزوں کے بارے میں سوچا پہلی دفعہ آپ کے شہر کے اندر دو نمبر تین نمبر چار نمبر لیبز لیبارٹریز دوائیوں کے دکانوں کو بند کیا جا رہا ہے ماضی میں بھی کوئی ہمیں مثال دکھائے اس شہر میں آج پہلی دفعہ بہت سارے جگہوں پر صفائی ہو رہی ہے ماضی میں پہلے بھی کوئی دکھائے اس شہر میں بہت سارے اور چیزیں ہیں جن کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں اسی کے قریب ٹیوبیل ایلیگل ہیں ان کو بند کرنا یہ بھی اس گورمنٹ کی کارنامہ ہے جو اس شہر میں کر رہی ہے ٹھیک ہے ایک سکیم ہے آپ ہی پچھلے گورمنٹ نے پٹ فیڈر سے یہاں تک ایک پانی کس کی منظور کرائی چالیس ایک سو بیس عرب روپے کا ماس ٹرانزٹ اور چالیس عرب کا تقریباً پٹ فیڈر سے یہاں پانی لانے کا دونوں ناکس منصوبے وہ ہم نے تو نہیں بنائے میرے دوست سامنے بیٹھے ہیں یہ اس کیبنٹ کا احساس جی وہ آپ نے بکار دی ہے نا سیپیک میں ہم نے بکار دی ہے جی جی ابھی بات سن لیں پہلی بات سیپیک میں وہ اپروو ہی نہیں ہوئے ایک نہیں بات سن لیں سیپیک میں آپ کے وہ پروجیٹ پہلی بات منظور نہیں ہے اور اگر منظور اور جس پروپوزل میں وہ آئے بھی ہیں بڑے مزید کی بات ہے کہ یہ واحد دو پروجیٹ ہیں جن کے لیے پچھلی کیبنٹ نے منظوری دی یہ دونوں پروجیٹ لون بیسٹ ہیں صرف گورنمنٹ اور بلوشتان کے دوسرے سکیموں پہ گورنمنٹ اور بلوشتان اور وفاق اور کچھ سکیموں پہ صرف وفاق لون لے رہی ہے گورنمنٹ اور بلوشتان کے کسی سکیم کے لیے لیکن پٹ فیڈر اور ماس ٹرانزیٹ کے یہ دو پروجیٹ ہیں یہ صرف لون ہے چائنیز گورنمنٹ سے جو کہ چائنیز گورنمنٹ کو پاکستان نہیں بلکہ گورنمنٹ اور بلوشتان نے لوٹانے ہوں گے اور قیمت کتنی ہے لگ بگ دو بلین ڈالر ہاں ماس ٹرانزیٹ بناتے ہیں اور ماس ٹرانزیٹ کا ماشاءاللہ منصوبہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کی کنسلٹرنٹ آیا جب ان سے ہم نے یہ دریافت کیا کہ یہ جو آپ کی نئی بھوگیاں ہیں یہ اس پلیٹ فارم پہ چلیں گے یہ نیا پلیٹ فارم بنے گا تو وہ کہتے ہیں جی کچھ نئے بنیں گے کچھ پرانے تو ہم نے کہا ایک پٹڑی پہ پرانا بوگی ریلوے کا بھی چلے گا اور آپ کا نیا والا بھی چلے گا یہ کیسے ممکن ہے یہ ڈیزائن ہی کسی اور پلیٹ فارم کا ہے وہ پرانے زمانے کا ڈیزائن کا ہے تو کہتے ہیں جی کنسلٹرنس نے اس پہ کچھ رائے بنائی ہوگی پٹ فیڈر کیا بات کر رہے ہیں پچاس عرب روپے کا وہ لون ہے جو حکومت بلستان نے دینا تھا کیا پلین تھا کہ چار ہزار فیٹ کی بلندی پہ پٹ فیڈر سے پمپ کر کے اس کو یا لانا تھا گیارہ پمپنگ سٹیشن ہے اور ان پانی نے یہاں کے پہنچنا تھا پہلی بات تو پٹ فیڈر میں خود ہی پانی کا بڑا مسئلہ تین سو کلومیٹر بیچ میں جتنے علاقے آتے ہیں وہ خود پانی سے پسماندہ دور گیارہ پمپنگ سٹیشن جس میں سے ایک بھی خراب ہو جائے تو باقی سارا ناکارہ اور ہم اتنی خوشی سے یہاں ہماری ماضی کے گورنمنٹوں سے دس ٹیویل کے تو ٹیویل چل نہیں سکتے دس ٹیویل کی چوری تو ہم پکڑ نہیں سکتے تین سو کلومیٹر پہ جہاں خوشکاوہ بھی ہے اور ضرورت بھی ہے اس پلاسٹک کے پانی کے پائپ کو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی سراخ نہیں کرے گا یہ آپ کا باغ ناڑی کی طرف جس پہ بڑا آج کل شور بھی ہے کوئی بات بھی ہے یہاں پہ ہمارا پائپ لائن کا جو نیٹ ورک جا رہا ہے لوگوں کے پاس جب پانی نہیں اسی پائپ لائن کو انہوں نے توڑا ہوئے ہر جگہ سے وہ ٹوٹا ہوئے سو سے زیادہ جگہوں پہ وہ ٹوٹا ہوئے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ وہاں سے پائپ لائن آئے گی دو سو جگہ سے اس پہ سراخ ہوں گے اور کوئیٹا میں پانی پہنچے گا ناممکن بات آپ نے بنانا تھا برج العزیز بناتے آپ نے بنانا تھا کوٹے کے تین اور ڈیم بناتے اس پہ تو کسی نے کام نہیں کیا لیکن ہم نے ماس ٹرانزیٹ کے لیے ایک سو بیس عرب کا لون لینا زیادہ بہتر سمجھا اور چالیس عرب کے دوسرا پروجیٹ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سی پیک کے پروجیٹ تھے یہ سی پیک کے پروجیٹ نہیں تھے یہ سی پیک کا نام تھا لیکن یہ لون گورنمنٹ آف بلوچستان ایک بینک سے لے رہی تھی اور اس بینک کو یہ لون لٹانا تھا جی تو اگر اس طرح کے منصوبے ہم نے لینا تھو تو گرانٹ کی کیوں نہیں لیے سکھٹو ہیدر آباد جیسا روڈ ہم نے کیوں نہیں بنوایا موٹر وے ہم نے کیوں نہیں بنایا تین پاور پلانٹ جس طرح پنجاب میں بنائے وہ کیوں نہیں بنائے اسی طرح جو تین دو تین عرب ڈالر کا یلو ٹرین کا کونسیپ تھا اس پہ ہم پورے بلوچستان کو بنا سکتے تھے یہ جیرے سا میں صرف اسے لیے بات کر رہا کیا آپ کی اپنی مجبوری آنگی وہ نہیں مثال ہے جی میں اس پہ بھی ذرا بات ہوں جی بالکل میں آپ کی بات پہ اس پہ بھی ذرا آ سکتا ہوں کہنے کے مقصد ہے یہ سارے اختیارات صوبائی حکومت کے فیصلے تھے وفاق نے ایک بھی نہیں تھا باپ پہ یہ ساری چیزیں آپ نے خود منظور کروائیں حکومت بلوچستان نے کرائیں آپ کی کیبنٹ نے کرائیں ان میں سے ایک سکیم بھی جو جو جوائنڈ ورکنگ گروپ ہے اس میں صوبہ اپنی سکیم لے جاتا ہے وفاق نہیں تھو پاپ پہ ہم لے گئے آج بھی بیٹھے میں دونوں نے کہا بس یہ دو سکیمیں بنی ہیں ابھی سی پیک میں آپ کے لیے جی میں آتا ہوں میں سپیکر سے بات کر رہا ہوں میں جی بالکل میں آپ کو اس میں ایک ویڈس سیم صاحب بات کر رہے ہیں اس کے بعد کوئی کسی کو بات کرنا ہے وہ بات کرنا ہے